اتنی بلیسنگ اتنی انوائنٹنگ اور بھائی سبحاش کی آواز بہت ہی بابرکت مجھے یار جب ہم میری کوائر میں تھے اس لینڈن میں اور ہم مل کے خدمت کرتے تھے تو اتنا مسا ہوتا تھا بھائی انس مال انہوں نے آنا کنونشن بہت ہی خوبصورت انفرچنٹلی اب ایسا ہوگے کتنی ڈیویزن ہوگی ہے چرچز میں ہر بندہ جائے وہ چرچ پول کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے اور ایک بک تھا کہ سب کو کٹھے ہوتے تھے مجھے کن سو کے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے کہ اتنی گیلری میں بھی جگانی ہوتی تھی اور بس یہ ہے کہ شیطان نے جو کام کیے ہیں کہ ڈیویزن پیدا کر دی ہر شخص وہ لیڈر پرستی کا جو گناہ ہے اسے کلیسیوں کو جانا بہت نقصان بنچا ہے پھر ہم پاک کلام کے طرح بڑھتے ہیں خداون نے نئے دروازے کھول دی ہیں پریز الورٹ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے اس وقت جہاں تک خدا کا کلام پہنچ رہا ہے ہم اس کے لیے بھی خدا کا جتنا شکر ادا کرے کام ہے سچ بات ہے سچ بات ہے یہ خداون کی بہت بڑی برکت ہے تو چلیے جی آپ اپنی بائی انقدس کو لیں اور خداون کے خادم سے ہم خداون کے موں کی باتیں سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں یہ ہونا کا انجیلی بیان اس کا چودہ باب اس کی پندرہ سے اٹھارہ آیات تک the gospel of saint john chapter 14 verse 15 خداون کا خوبصورت پاکلام اس کے موں کی باتیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جان دیں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آوں گا خداون کے زندہ موت بد لا خطہ لا تمدیل پاکلام کے پڑے سنے اور سمجھے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین آئیے ہم آمین آمین دعا مانگیں پیارے زندہ آسمانی باپ آپ جو لشکروں کے خداون کو بادشاہوں کے بادشاہوں پہل کرنے میں دھیمے شوقت میدانی ہیں ہم آپ کے خادم کے لیے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنے بندہ کو چھوئیے انہیں اپنے پاکل سے معمول کیجئے ہم سب کو برکت دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاکلام کو سنجیدگی کے ساتھ قبول کریں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں ہمارے دھیانوں کو خیالوں کو اپنی طرف مائل کیجئے یہ سکر قادم آمین آمین پہر بھائیوں وہ لوگ جو کہ آج پہلی دفعہ اس پروگرام کا حصہ ہیں میں انہیں بتانا چاہتے ہیں ان کے پاس گلبرڈ ڈیوڈ جو کہ آج خداوں کا پاکلام مارگیے لے کر آئے ہیں ان کا تعلق ارجنلی راچی پاکستان سے ہے اور ایک عرصہ سے وہ چرچ پر انگریڈ میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں ویکر ہیں والسل میں تین چرچز ہیں جن میں وہ خداوں کی خدمت کرتے ہیں نا سب انگریڈ چرچ میں بلکہ وہاں پر جو اردو رنڈی چرچ اس میں بھی خداوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے اس جو ٹیم ہے بائی بل ٹیو گلوبل کے اس کا وہ بہت ہی قیمتی حصہ ہے حصہ ہے اس کا اور ہر فرائیڈے کو آلماسٹ ایوری فرائیڈے خداوں کا پاکلام وہ ہم سے بانتے ہیں تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ خدا کے موقع باتیں ہمارے سر بانتے ہیں تو بائی صاحب جی آپ خداوں کا پاکلام ہمیں پیش کی دیئے تینکیو تینکیو پادی صاحب خدا کا شکر ہو آج پھر ہم مل کر خدا کے پاکلام کو سیٹھنے والے ہیں اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پادی صاحب کا پادی صاحب آپ ایسے مزامین ہمارے لیے لاتے ہیں گو کہ یہ خدا کے پاکلام کا کام ہے جو کہ آپ کو یہ مزامین دیتا ہے جو کہ ہم سب کی روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں اور لاشٹ ویک میں جس طور سے آپ نے پرومیسز آف گوڈ کے بارے میں ٹیچنگ دی اور مجھے ذاتی طور پر بڑی برکت ملی ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا بہت ساری چیزیں جو کہ ہم بھول جاتے ہیں روز مرہ زنگی میں وہ ہمیں آپ نے یاد دلائی کہ خدا کے جو پرومیسز ہیں وہ کس قدر خوبصورت ہیں وہ سچے ہیں اور ہمیں یہ یاد دکھنا چاہیے کہ جو پرومیسز دینے والا ہے وہ کتنی بڑی قدرت اور اختیار رکھتا ہے اور کس طور سے وہ اپنے ان پرومیسز کو ہماری زنگی میں پورا کرتا ہے پادی صاحب نے ہمیں اس ویک کے دوران بہت سارے پرومیسز کے بارے میں بتایا اور ایک دو کو میں ضرور تھوڑا رویزن کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خداون جو ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا نہ وہ لکھا کہ نہ میں تجھے بھولوں گا نہ چھوڑوں گا اور اس کے لیے حوالہ جو ہے استشنہ کی کتاب اور اس کا بوک آف ڈیٹرونیمی چیپٹر تھرٹی ون اور ورس سکس میں لکھا ہے تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ مت ڈر اور نہ ان سے خوف خوا کیونکہ خداون تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے وہ تجھ سے دست بردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا یہ ایک ایسی کٹیشن ہے بار بار ہم اس کو یاد کرتے ہیں خدا کے اس وعدے کو نہ صرف اس نے یشوہ اور موجز کے ساتھ کیا بلکہ جتنوں کو بھی وہ بلاتا ہے وہ سب کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے پادی صاحب نے پھر یسو مسیح کیا جو وعدہ ہے خوبصورت وعدہ ہے کیا تھکے ماندے اور بہت سے دبے وے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا جس ریسٹ کی ہمیں ضرورت ہے جس آرام کی ہمیں ضرورت ہے جتنی ہم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں مسیبت اٹھاتے ہیں اس کے لئے خداوند یسو مسیح نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو آرام دوں گا میرے پاس آؤ یہ وہ وعدے ہیں جو ہمیں خداوند خدا کی اس محبت کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ ہم سے رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس کتنے چیلنجز ہیں کتنی مسیبتیں کتنی پریشانی ہیں اور ہم انسانی طور پر ان پر غالب نہیں آسکتے ان پر پورا نہیں اتر سکتے ہمیں مددگار کی ضرورت ہے اور اس کے لئے خدا نے ہم سے بڑی مہربانی کی اور جیسا کہ آج کا ہمارا ورد ہے جو آج ہمارا جو مضمون ہے دا پرامیس آف تا ہولی سپرٹ اور اس کے لئے جان چیٹر فورٹین اور ورس ففٹین جو پادی صاحب نے حوالہ بھی پڑھا ایک ایسا مددگار کا وعدہ خداوند یسو مسی نے ہم سے کیا ہے جب وہ اس دنیا میں تھے انہوں نے سارے وہ دکھ اور تکلیف دیکھی جو کہ لوگ اٹھا رہے تھے اور خداوند یسو مسی نے جب تک وہ اس زمین پہ رہے انہوں نے ہر طرح سے لوگوں کی مدد کی خدمت کی اور جب وہ آسمان پہ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے انہوں نے یہ وعدہ دیا اپنے شاگردوں کو کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے رول خدس دا ہولی سپیرٹ ہولی سپیرٹ کا جو وعدہ ہے یہ بار بار ہمیں کلام مقدس میں نظر آتا ہے اور بک آف ایکس چپٹر ون جب ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ خداوند یسو مسی نے اپنے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ بار بار اس وعدے کو ریپیٹ کیا گیا ہے یادہانی کرائی گئی ہے کہ رول خدس آئے گا رول خدس کا وعدہ ہم سب کے لیے ہے میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا وعدہ ہے یہ ایک ایسا گفت خدا نے ہم سے پرامس کیا ہے کہ اگر یہ گفت ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو دوسرے تمام گفت کے لیے نعمتوں کے لیے برکتوں کے دروازے ہم پر کھول جاتے ہیں اور پھر جب یہ خدا کا وعدہ جو خدا نے اول ٹیسٹیمنٹ میں کیا تھا کہ میں اپنے روح کو ہر ایک بشر پر نازل کروں گا اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں بک آف ایکس عمال کی کتاب اور اس کا چپٹر ٹو اور وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں جب خداون جب ہم نے دیکھا کہ خداون نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا رول خدس آ گیا ہے شاگرد روح سے بھر کر باہر جا کے پریچنگ شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ شاید یہ نشے میں اور پھر پترس جو ہے وہ آگے آتا ہے اور وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ورس اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں بوک آف ایکس چپٹر ٹو اور ورس میں پڑھوں گا آپ کے لیے تھرٹی ایٹ یہاں پہ لکھا ہے بلکہ تھرٹی سیون سے میں پڑھوں گا یہاں پہ جب پترس نے ایکسپلین کیا کہ یہ خدا کا انتظام ہے یہ خدا کا کام ہے یہ اس کے وعدے کی فلفلمنٹ ہے تو جب خدا یسو مسیح کی اس قربانی کے بارے میں پترس نے بتایا تو ورس سیون میں لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا آئے بھائیو ہم کیا کرے انہوں نے اس چیز کا احساس کیا جب شاگردوں نے روح سے بھر کر کلام کیا تو وہ لوگ جو کہ اگرد تھے ان کے دلوں پر چوٹ لگی یہ خدا کے پاک روح کا جو توفہ ہے جو گفت ہے جب یہ خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہے شاگردوں کی زندگی میں اور جب انہوں نے پریش کیا کلام کیا جو دلیری ان کو ملی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم رول کدس ان نام میں پھاؤں گے رول کدس کا وعدہ جو کہ اول ٹیسٹمنٹ میں بک آف جول چپٹر ٹو ورس ٹونٹی ایٹ میں کیا گیا کہ میں آخری زمانے میں اپنے روح کو سب پر نازل کروں گا اب اس وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے عمال کی کتاب میں جب یہ وعدہ پورا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے لوگ لکھا ہے جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے یہ ہے دو ورک آف دا ہولی سپیرٹ خدا کا جو پاک روح جو دیا گیا ہمیں اس کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکے خدا نے جو کام ہمیں دیئے کرنے کے لیے جو بیشن ہمیں دیا کرنے کے لیے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے جو ریلیشن ہے وہ کیسا ہے کیونکہ وعدہ کرنے والا خدا ہے جو جتنے بھی جو گفٹس ہیں جس کا پرومیس جو ہے خدا نے کیا ہے وہ امانداروں کی زندگی میں پورا ہوتے ہیں جو لوگ اس پر امان لاتے ہیں ان کے لیے یہ پرومیسز ہیں اور یہ جو چیف پرومیس ہے ہولی سپیرٹ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اس پر امان لاتے ہیں ان کے لیے یہ گفٹ ہے یہ توفہ ہے جو کہ خدا ان کو دیتا ہے اور یہ توفہ جو ہے یہ جو ہولی سپیرٹ کا جو گفٹ ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جھوڑے رہیں یہ ہمیں خدا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جھوڑے رہیں اور اس کے لیے ایک جو ورس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں رومنس چپٹر ایٹ ورس سکسٹین میں لکھا ہے جو پہلا کام خدا کا پاک رو یہ کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز میں مستحقم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سٹینکن کرتا ہے ہمارے ایمان کو کہ ہمارا رلیشنشپ ہے ایک باپ جیسے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے وہ ان کو چیزیں دیتا ہے ہر ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں وہ تمام ہماری ضرورتیں ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے اور پھر ہم پڑھتے ہیں جون 1 جون چپٹر 4 ورس 13 میں لکھا ہے ہمیں جب یہ پتہ جلتا ہے کہ اس کا روح ہمارے ساتھ ہے ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے اور پھر جو رول قدس کا دوسرا اہم کام ہے جو رول قدس ہماری زندگی میں یہ کرتا ہے کہ ہمیں باپ سے گفتگو کرنا سکھاتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم نے اس سے کیسے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے اور کمیونیکیشن کے لیے پادی صاحب بتا رہے تھے دو تین دن پہلے کہ پریئر پریئر کرنے کے لیے ہمیں جس قوت کی ضرورت ہے جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ہمیں خدا کا پاک کرو یہ جو گفت آف تا ہولی سپیرت ہے جو خدا نے یہ جو ہمیں توفہ دیا ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جو حوالہ دیکھ سکتے ہیں رومانس چیپٹر ایٹ ورس ٹوئنٹی سکھ ٹوئنٹی سیون میں لکھا ہے ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی خدا کا پاک کرو ہماری مدد کرتا ہے وہ ہمیں دعا مانگنی چکھاتا ہے ہم کس طرح دعا مانگیں ہماری دعایں کس طرح خدا ان کے تخت صاحب میں پہنچیں گی اور ان کا جواب آئے گا اور جو تیسری اہم بات جو دیسرا اہم کام خدا کا پاک کرو ہماری زندگی میں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں خدا کے پاک علام کو سیکھنے میں مدد کرتا ہے ہم جب خدا کے پاک علام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا پاک رو جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں جون چپٹر سکس انورس ٹھرٹی میں لکھا ہے but when he the spirit of truth comes he will guide you into all the truth خدا کا پاک رو ہماری خدا کے پاک علام کو سیکھنے میں ان بھیدوں کو ہم پر کھولنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا پاک رو ہمیں boldness دیتا ہے ہمیں دلینی دیتا ہے کیونکہ ہمیں صرف کلام کو پڑھنا نہیں ہے کلام کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اسے دوسروں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے اور اسی لیے لکھا ہے ہم پڑھتے ہیں book of acts chapter 1 میں کہ تم یرسلم سے باہر نہ جانا جب تک کہ تمہیں رو کا لباس نہ مل جائے جب تک خدا کا پاک رو ہمارے پاس نہیں ہے ہم evangelism نہیں کر سکتے ہم کسی کو خدا کے پاک علام کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہم یہ اس نجات کے بڑے plan کے بارے میں نہیں بتا سکتے اس کے لیے میں خدا کے پاک رو کی ضرورت ہے اور جب خدا کا پاک رو ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ بولنے سے آ جاتی ہے ہمیں دلیری آ جاتی ہے اور ہم لوگوں کو صفائی کے ساتھ خدا کے پاک علام کو سکھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور لوگوں کو یسو مسیح کے پاس لا سکتے ہیں اور جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا پاک رو ہماری مدد کرتا ہے اس طرح جو temptations جو sin جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان کو ہم کیسے overcome کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم گلیشن چپٹر 5 بڑا مشہور حوالہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں جب ہم روح کی ہدایے سے چلیں گے تو پھر ہم جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے جسم کی خواہش جو ہے وہ ہمیشہ روح کے خلاف کام کرتی ہے جب ہماری زندگی میں گناہ ہے ہماری زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں بہت ساری مشکلات ہیں لیکن جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے دب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ان چیلنجز کو overcome کر سکے ہمارے اندر کتنی بھی کمزوریاں ہوں ہم گناہ ہوں جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے خدا کے پاک روح کی مدد ہمارے پاس آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنی تمام bad habits کو overcome کر سکتے ہیں جتنی بری عادتیں ہیں جو گناہ ہیں جو بدھی ہے جو بھی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں ہم ان کو خدا کی مدد سے overcome کر سکتے ہیں آج ہمارے لیے صرف اس کے بارے میں جاننا کافی نہیں ہے اس promise کے بارے میں جاننا کافی نہیں ہے we want to make sure that we receive the holy spirit holy spirit کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کے لیے ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم مانگیں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تمہارا سبانی باپ رون قدس کیوں نہ دے گا وہ دے گا رون قدس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے جب ہم اماندار ہیں یہ ہمارا حق ہے ہمیں مانگنا ہے کیونکہ جب ہم اس پر امان لاتے ہیں لکھا کہ رون قدس جو ہے وہ میں بیانے میں دیا جاتا ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اور تو آخری بات ہے چھٹی بات وہ یہ ہے کہ ہولی سپیرٹ ٹرانسفارم دس جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آجاتا ہے ہماری زندگی بدل جاتی ہے ہم اس کے لئے حوالہ دیکھتے ہیں گلیشن چپٹر فائیو اگین یہ وہ تمام گوڈلی اٹریبیوٹس ہیں جب خدا کا روح ہمارے اندر آجاتا ہے جب خدا کا یہ وعدہ ہمارے زندگی میں پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ خوبیہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے ہماری زندگی بدل جاتی ہے کمپلیٹلی ہمیں بیانے آج ہمارے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی پرامیسز ہم نے ابھی تک سیکھی ہیں یہ کافی نہیں ہیں خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو پرامیسز کی ہیں ہمیں انہیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس پروگرم کے بعد پادی صاحب آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کریں گے اس میں آپ کو ایک لسٹ ملے گی پرامیسز کی آپ نے ان پرامیسز کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ایک میں چیلنج آپ کو دینا چاہتا ہوں آج بلکہ اڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہ پرامیسز ہیں ان کو اپنے بیٹ سائیڈ پر رکھیں ان کو لسٹ پر رکھیں اپنے فون میں رکھیں ان کو پرنٹ کر لیں اور دوسری طرف آپ اپنے چیلنجز کی لسٹ بنا لیں دیکھیں کہ کس طرح خدا اپنی تمام آپ کی جو مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں کس طرح خدا نے جو پرامیسز دیا ہے وہ کس طرح اس میں میچ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی سپیرچول ڈیفکلٹی ہے کوئی فینانشل پرابلم ہے جس قسم کی بھی ہیں آپ کو ہر قسم کی گائیڈنس اور سپورٹ اور مدد خدا کے کلام میں سے ملے گی اور میری یہ دعا ہے آج کہ آج خدا ہم سب کو روح سے معمور کریں برپور کریں اس وعدے کو ہماری زنگی میں پورا کریں جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں جیسا یکوب اپنے خط کے پہلے باپ کی باعث میں کہتا ہے کہ صرف کلام کے سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو be the doers of the world not just the listeners تو جب ہم نے کلام کو سنا ہے ان پرامیسز کو سنا ہے تو کوشش کریں کہ دیکھیں کہ یہ پرامیسز ہماری زنگی میں پورے ہو رہے ہیں خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے مسئلہ بڑی برکت ہے عمین عمین praise the lord اسے بہت بابرکت اور بڑے ہی مختصر وقت میں آپ نے بہت ہی بابرکت باتیں ہمیں سکھائی ہیں اور بھین نورین نے یہ میسیج کیا آپ کے میسیج سے جل کو تسلی ملتی ہے ہم سب کو بڑی تسلی ملتی ہے خدا ہم کے شکر و thank you praise the lord خدا ہم نے آپ کو برکت دے دیکھیں یہ جو خدا ہم کے موہ کے باتیں ہیں یہ بے تاثیر نہیں لوٹتی جب ہم بادوں پر بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی آخری جو بات کی بڑی خوبصور بات تھی کہ یہ محض الفاظ نہیں ہے یہ خدا ہم کے جو موہ کے باتیں ہیں ان کے اندر بڑا گہرا بھید پائیش آتا ہے بے شک عام زندگی میں پیش سب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے زیدن سے وعدہ کرتے ہیں اور وہ اس کو بڑا سیریس ہی لیتے ہیں یہ آپ نے وعدہ کیا تھا تو خدا من کے جو وعدے ہیں ان کو ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں کیا وجہ ہے پائیش سب جی کیا ہم اس کو گہرے طور سے سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو اور چرچز کے اندر اس کو اس طرح سے پریچ نہیں کیا جاتا ان باتوں کو لے کر جیسے آپ نے فرمایا کہ اتنے وعدے ہیں پرانے ادنامہ میں اور نئے ادنامہ میں تھوزنز اور پرامسز اور ایک لمبی لسٹ بھی آپ نے بھیجی ہے میں بہت شکزار ہوں آپ کا تو کیسے کونس ایسا طریقہ ہے کہ ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ محضی الفاظ نہیں تھے کہ جیسے ابراہم نے خدا کے بعد کو قبول کیا اور اس کے بعد جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں جو پرامسز ہیں یشوا کو میں نے جو بھی کوٹ کیا تھا خدا نے اس کے ساتھ جو وعدے کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اس کی زندگی میں بنی اسرائیل کی زندگی میں پورے ہوئے وہ مہدہ ملک کو قابض ہوئے تو خدا جو وعدے کرتا ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہیں ایک بات پیسوٹی میرے ذہن میں آ رہی ہے بڑی اہام بات ہے فیملی کے حوالے سے کہ دیکھیں جو یہودی ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ سارے دنیا ان سے پریشان ہے خوف زدہ ہے ابھی جو رسنلی جو واقعات ہوئے ہیں تو ہم ان لوگوں کے لئے دعا گو ہیں جو زخمی ہوئے ہیں جو تکلیف میں ہیں اور ہم تمام دنیا کے لئے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان دنیا میں امان السلام کی پیدا کرے وہ اپنے بچوں کو جو سبات ہوتا ہے جو سبت کا دن ہوتا ہے وہ سارے بیٹھتے ہیں شام کو اور وہ خدا ان کے پاکلام کو دور آتے ہیں اپنی لائن ایج کو پڑھتے ہیں کتنا ضروری ہے ہمیں اپنے لوگوں کو اپنی کلیسیاؤں کو اپنے قاندان میں ان وعدوں کے بارے میں بتانا آپ ذرا اس پارے میں روشن ڈالیے کہ یہ کس قدر ضروری ہے آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جس طور سے ہم پاسٹرز کو اور پیرنٹس کو پاسٹرز اور پیرنٹس بوت آر ایکولی رسپونسیبل پاسٹرز جو چرچ میں سکھاتا ہے پیرنٹس کا کام ہے وہ گھر آ کر ان کو اپنے بچوں پر سب سے پہلے بچوں پر اپلائے کریں جیسے میں نے کہا کہ کلام کو حالی سننا نہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے جو کچھ بھی ہم سیکھ کے آتے ہیں تو پہلے تو پاسٹرز کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں ہیں جو آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ چرچز میں ہونی چاہیے یہ پرومیسز جو ہیں وہ لوگوں کو بتائی جانے چاہیے سکھائی جانے چاہیے اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا ایمان خدا پر بڑھتا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا ہماری کتنی فکر کرتا ہے ہمارا خیال رکھتا ہے اور خدا خود آسمان سے زمین پر آ گیا ہمارا نجات ہندہ بن کر پھر وہ خود اپنے پاک روح کو ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ مثلا سکونت کرنا چاہتا ہے روز مرہ زندگی میں ہمیں خدا کی ہر قدم پر ضرورت ہے اسی لیے ہمیں خدا کا پاک روح یہ ہماری ضرورت ہے اس کے بغیر ہمیں ایک قدم نہیں چل سکتے ہماری ہر ضرورت کے لیے خدا نے وعدہ دیا ہے ہمیں جیسے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ جو بہن بھئی آج اس کلام کو سیکھ رہے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آج جو تیچنگ آپ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے کہ خدا کا پاک روح ہم سکھ کے لیے ایمانتاروں کے لیے ہے یہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کیونکہ ہم بلیورز ہیں ہم فالورز آف جیزس کرائیس یہ ہر کسی کو نہیں ملے گا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اگر آپ یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور آپ اس سے برکت نہیں حاصل کر رہے ہیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمیں ضرورت ہے کہ نہ صرف ہم اس سے خود برکت حاصل کریں یہ وعدیں ہماری زندگی میں پورے ہوں گے جب ہمیں ان وعدوں کا پتہ ہوگا ہم دعا مانگتے ہیں خدا وان تو نے یہ وعدہ کیا ہے یہ میرے ساتھ کیوں ہے اور خدا ضرور اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد کرے گا ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے وعدوں کو ایک لسٹ ہم آپ کو آج بھیج رہے ہیں ایک لنک آپ کو بھیج رہے ہیں اس میں خدا کے پرومیسز ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے چیلنجز کو اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھیں آپ دعا کریں اور دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کس طرح اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر قادر ہے پیسے بھی ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وعدوں کے حوالے سے کہ دیکھیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں کہ ایک کپل جو ہوتا ہے جب وہ چیرچ میں آتے ہیں جو بھی خدا کے سادم ہوتے ہیں چلیں ہم صرف کرسٹنز کی بات نہیں کرتے ہم ناؤنگریسز کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ وعدے کرتے ہیں اس اپنے جو بھی لیڈر ہوتا ہے پاسٹر ہوتا ہے جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جب ہم وعدہ کرتے ہیں اور ان وعدوں کی پاسداری کے لیے آپ دیکھیں کہ ساری زندگی لوگ جو ہیں وہ کٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا خدا وعدہ کی میں اور خدا اس کی بیٹنس ہے ہم جو خدا وعدہ کے سادم ہیں ہم خدا وعدہ سے پرامس کرتے ہیں لوگوں سے پرامس کرتے ہیں اور ہم پر کار بند رہے ہیں کہ نجی میری یہ کالنگ ہے میں نے خدا وعدہ کیا خدا وعدہ جو ہم سے وعدہ کیے ہیں اور جو ہم خدا وعدہ سے وعدہ کرتے ہیں کیا ہم ان کی پاسداری کرتے ہیں کیا ہم ان کو سنجیدگی سے لیتے ہیں یہ خدا وعدہ کی باتیں ہیں اب دیکھیں خدا وعدہ نے ہر ایک کام کے بارے میں ہر ایک معاملے کے بارے میں چاہے وہ آپ کے فننیشل کرائیسز ہیں چاہے وہ آپ کی ہیلنگ کا پرابرم ہے جو بھی آپ کے سمجھ سے آئے اس میں خدا وعدہ نے آپ کو ایک وعدہ دیا ہے اور اس وعدے کو ہمیں اس طرح سے لینا ہے کہ وعدہ کرنے والا کون ہے اور وعدہ کی ایک ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تو ان وعدوں کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے خدا نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اور یہ جو آج جس وعدے پہ ہم نے غور کیا ہے یہ تو اتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ خدا نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا رون کندس کا جو وعدہ ہے اگر اس کے بعدے بہت ساری غلط فہمی پائی جاتے ہیں لیکن میرا آج کا یہ مدہ نہیں ہے کہ میں ستر بجاؤں لیکن میں قویکلی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نون کرسن جو بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو مددگار کا جو لفظ ہے یہ کسی نبی کے لئے استعمال کیا گیا تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے خدا نے کہا کہ ابتک تمہارے ساتھ ہے کوئی بھی نبی ابتک ہمارے ساتھ نہیں ہے ماں سوائی یسو مسیح کے اسے انترابیوں میں کہوں تو یہ جو پراکلیتس جو لفظ ہے یہ رول قدس کے لئے آیا ہے اور اس نے کہا کہ وہ میرا جلال دوائر کرے گا اسے چاہی کا روہ گا تو عزیزو خدا مدی یسو مسیح نے جس رول قدس کا وعدہ کیا ہے وہ ٹرین گارڈ جو ٹرینٹی کو ماننے والے ہیں یہ تسلیق کا اکنو میں سانی ہے اور وہ ہمارے اندر رہتا ہے ہمارے اندر سکونت کرتا ہے کوئی بھی نبی ہمارے اندر سکونت نہیں کر رہا وہ تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو ایک اور بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے بھی یہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ نے بتائی ہے اور دوسری مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رول قدس کوئی چیز ہے اس کو اٹھا کے اس کو دے دیں یا اس کو دے دیں رول قدس is a person شخصیت ہے بالکل یہ شخصیت ہے یہ خدا نے ہمیں مددگار دیا ہے اس کی ایویڈنس پائی سبھی اس کی ایویڈنس جو ہے قطقلامی معاف کیونکہ بہت سکتا ہے میں جلدی سے آپ کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں ہانی 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 کہ حنانیہ سفیرہ نے جب جھوڑ بولا تو پترس نے کہا جب انہوں زمین بیچی اور پیسے رکھ لی اور پترس سے جھوڑ بولا تو پترس کہتا ہے کہ تم نے خدا کے روح سے کیوں جھوڑ بولا اور پھر مکاشوہ میں ہمیں بار بار ساتھ کلیسیہوں کو جو لیٹرز میں لکھا ہے کہ جن کے کانو سنے کہ روح کلیسیہوں سے کیا فرماتا ہے اور روح اور دلن بھی کہتی ہیں تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے اور پھر ایک اور بات جو چلنے کے لیے ابھی ہمارے پاس دو منٹ ہیں تو ایک جو بڑی زوری بات ہے روح کردس کے والے سے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کسی ڈی نومنیشن کی یہ خدا کی بخشش ہے اور اس کو نہ پروپوز سے خرید سکتے ہو نہ مذہبی ریاضی سے خرید سکتے ہو نہ کوئی یہ کیسا لے جی یہ میرے اختیار میں ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور یہ خداون کا روح ہے اور یہ اس کی بخشش ہے اس کو آپ حلیمی فروتنی سے درخواست کر کے آپ خداون سے لے سکتے ہو اور کوئی بھی ڈی نومنیشن جو ہے اگر وہ کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے تو ہمارے پاس کوئی میتھڈ ہے اس کو آپ اپنائیں تو آپ روالکدس لے لیں گے ایسی بات نہیں ہے یہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہے تو عزیزو یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وقت اجازہ نہیں دے رہا کہ ہم اور اس کو لے کر آگے بڑھیں دیکھیں میں جلدی سے وہ جو کمنٹس ہمیں آئے ہیں ان کو میں ضرور پاس سباب کے ساتھ بانٹوں گا پہری بین نورین نے کہا ہے کہ جی ان کی مم پاکستان میں ہے ان کے لیے دعا کی جائے اور ہمارے ساتھ بوازہ جی انہوں نے تیم کیو بولیا آپ کو میسٹ کے لیے اور دیکھیں یہ لوگوں کی محبت ہے آپ سے پیاری بہن سریہ نے کہا تو خداون لوگوں کو برکت دیتا ہے تو خداون آپ کو اور برکت دے بہن بھائیو آپ خود بھی سنا کریں پیغام اپنے دوستوں کو بتائیں دیکھیں ابھی جو کچھ بھی وہاں پر اسرائیل میں ہوا ہے لبنان میں جو کچھ ہوا ہے منٹوں میں تیس نیس ہو گیا ازاروں لوگ جو ہیں وہ آسپیٹل میں اور بہت سارے لوگ جائیں چھتی سے زیادہ لوگ جائیں وہ مر چکے ہیں تو ہلاک ہو چکے ہیں جو بھی جو لوگ ان کو شہید کہتے ہیں تو برحل بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک بلبلے کی مانت ہے آپ ابھی دیکھیں جو لوگ دار ہیں موبائل استعمال کرتے ہوئے لیپٹ اپ استعمال کرتے ہوئے تو خوف ہے دنیا میں تو عزیزوں ہمیں اس خوف سے باہرانہ ہے خدا کا پاک روح جو کتمنان کا روح ہے اس کو مانگیے وہ آپ کے اندر آئے گا تو سارے خوف دور ہو جائیں گے ایمین یہ دہشت گردی جو ہوتی ہے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے جو خوف زدہ تھے آج وہ خوف زدہ ہے دوسروں کو خوف زدہ کرنے والے تھے جو دہشت پھلانے والے تھے آج وہ خود دہشت من کا شکار ہے تو جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے اس میں کسی کی طرف داری نہیں ہے تو آئیے ہم خدا ہم کا فضل چھیں تمام دنیا کے لیے اکرائن کے لیے اور یرشلم کے لیے فلسطین کے لیے لبنان کے لیے پاکستان انڈیا کے لیے دیگر ممالک کے لیے سپیشلی جہاں پر لوگ اظہارت آنے کے شکار ہیں نورت کوریا کے لیے چائنا کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے ایجیب سیریا ایران سو منی پیپلی دیگر ممالک کے لیے پرٹیکلی مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور وہ جو ایک سوفٹ ویئر ہے موبائل میں انگلیش ٹو پرشیا تو وہ پرشیا میں میں ان کو ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے انگلیش ٹو وہاں پہ ایک نوجوان ہے جس کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے ایمان تو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے میرے لیے تو ایوری ڈی پیپل آئیڈن گوڈ آئیڈن نیو پیپل ہم ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دکھ سہریں یا منصیبت میں ہیں تو پیسے بجی میں آپ سے درخواست دوں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو کہ خدا کے پاکرو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جیدہ ہیں اس معاملے میں جو بات ہے آپ نے پتائیں کہ اس کے بغیر میرا زندگی ادھوری ہے اور ہم نجات نہیں پا سکتے ہم پر پاکرو کی موروی ہے اور پاکرو کو ان لوگوں نے جیدہ نہ کریں دیکھیں یہ گناہ جو ہے یہ ناکامل معافی گناہ ہے اور وہ کیا ہے سخت علی کا گناہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن رول قدس کے صلاح گناہ معاف نہیں ہوگا تو آئیے خداوں سے درخواست کریں کہ ہمیں حلیمی فروتنی اور ان کا ساری بخشے تاکہ ہم اس کے پاکرو کی رہنمائی میں زندگی بسر کر سکیں دیس ایک ونڈرفل گیم تمکار تو پاچھ سب جی آپ دعاو کی میں ہمارے گا مائک فرمائی ہے ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس بریکپورٹ شو کے لیے آج کے دن کے لیے اور اس اپرچونٹی کے لیے کہ خداوند تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دنیا کے مختلف حصوں سے جمع ہو کر تیری عبادت کریں روڑ ای تینکیو فور اول دوس وہ جواننگ اس فرم اول different parts of the world emperor we are your family we are your children and we thank you today for the gift of the Holy Spirit you have given to your children lord it is for your children it is for your family lord and we thank you for this gift and today lord we also thank you for this gospel channel lord we thank you for our brother reverend nobles samuel you for all his hard work his contribution towards the spiritual life of the church and father I pray whatever seed is sown today will bring hundred folds father I pray for those who are suffering wherever they are lord be with them save them protect them bless them خدا ان خاصت و پاہم worldwide church کے لئے دعا مانگتا خدا خدا ہمارے بہن بھائی جو سفر کر رہے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں خدا ان تو ان کی حفاظت کر ان کے ایمان کی حفاظت کر ان کی جانوں کی حفاظت کر ہم دعا مانگتے ہیں خدا آج ان تمام کیلئے جو بیمار ہیں خدا people who are not well suffering with any kind of illness lord heal them heal them in the name of jesus in the name of jesus خدا ان میں دعا مانگتا ہوں ان کے لئے جو غم زدہ ہیں people who have lost their loved ones lord we pray for your peace and your comfort for each one of them and father once again we thank you for this opportunity to proclaim your good news to the ends of this earth lord خدا ان جب ہم آج یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو تیرا پاک روح ہمارے ساتھ رہے ہماری مدد کرے اور خدا ان تیرا روح ہم سے کبھی بھی جدہ نہ ہو خدا ان کیونکہ ہم تیرے روح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے خدا ہم تجھ سے جدہ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے ہماری مدد کر رہنمائی کر اس خدمت کیلئے تو پاڈی صاحب کر رہے ان کو بڑی برکت دے اور خاص طور پر خدا ان میں پاڈی صاحب کی ہیلتھ کیلئے دعا مانگتا ہوں خدا ان تکتا ہے تمام بدنی کمزوری یہ یسیو کے نام سے جاتی رہے خدا اپنے بندے کو صحت دے تندرستی دے زندگی دے اور اس بڑی خدمت کو جو تُنہیں دی ہے خدا ان تکتا کرنے کے لیے ان کو بڑا بھاری فضل دے جتنے بھی بہن بھئی آج اس پروگرام میں شریک ہے خدا ان سب کے لیے تیری ڈیر و برکتے چاہتے ہیں یسیو مسیح کے قادر اور جلالی نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے آمین آئی ہمارے باپ تُو جو آسمان پہ ہے تیرے نام پاک مانے جائے تیری بادشاہی تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز روٹی آج ہے میں ازمائش میں بلکہ بڑی سنچا بادشاہی خدرت و جلال خدا ان اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائیں خدا ان آپ کے بدن جان اور روکی بازت کرے آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا اور اب ہمارے خدا سمسی کا فضل ہو خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کا مقدسی ان کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہیں آمین آمین پسیلی میربانی کر کے آپ اپنے چیئرش کی بارے میں جلدی سے بتا رہے ہیں یہاں تھا کہ جو لوگ بھی وہاں پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے والسل میں میڈلینڈ میں جی 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 ہاں جی میرا تعلق والسل سے ہے والسل میں یہاں پہ ہمارے چرچیز ہیں والسینٹس ڈالسٹن وہاں پہ صبح ساڑھے نو بجے عبادت ہوتی ہے والسینٹس موکسلی جہاں پہ گیارہ بجے عبادت ہوتی ہے اور ہماری آنے والے سنڈے کو دوپیار تین بجے ہوگی اگر مزید معلومات چاہتی ہوں تو آپ مجھ سے راپسہ کر سکتے ہیں ہاں جی لیوٹن میں یعنی کل سیٹڈے کے روز تین بجے سینٹ جونز میتھوڈی چرچ میں ہم عبادت کرتے ہیں اور وہ ہمارے ہیسٹن چرچ کا حصہ ہے جو ٹو ڈسٹنس ہم نے کوئی اپرچونٹی دی ہے کہ وہ وہاں پر عبادت کر سکتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں لنڈن سے بڑی چیئے وہاں پر عبادت ہوتی ہے خدا انہیں لوگ کو ہمارے ساتھ ملا رہا ہے وہاں پر اور چرچ is growing تو جو سنڈے کی ورشپ ہے سوہ سہرہ دس پہ دے we are worshiping in English and two o'clock we worship in اردو ہندی address is ہیسٹن ایشن یونیٹید ایری فارم جھٹ 309 وکریج فارم روڈ ہیسٹن TW50DR اس کے ساتھ ہی آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے یہ by the grace of God اب google tv پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جادو بکس پہ ہم amazon کی جو 5 stick ہے apple tv پہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ live آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں 24 7 آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں youtube پہ اور ہماری ویب سائٹ پہ تو جب آپ youtube پہ جاتے ہیں تو برائے مربانی آپ ضرور اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہم آپ کے شبذار ہوں گے کیا ٹائپ کریں گے کیا نام پیسیب جی اگر آپ bible tv global type کرتے ہیں اس پہ جائیں اگر آپ گوگل گوگل کریں google tv پہ تو خیر وہ تو app جو ہے وہ بھی آپ download کرسے ایک چھوٹی چی device ہے وہ ملتی ہے اس کو بھی آپ tv کے ساتھ لگا تو بہت سارے چینل ہیں اس کو اگر آپ pc world میں جائیں یا اس میں کری میں جائیں تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں وہ device بھی جو ہے اس کو میں ضرور آپ کے ساتھ بانٹوں گا اور میں نے share بھی کیا اس کو تو یہ google tv کی جو device ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ دیگر چینل بھی جو ہے وہ بھی دیکھ سکیں گے اور ضرور آپ اس کو لے میں ایک سیکنڈ در مجھے آپ دے دیں تو میں اس کو آپ کے ساتھ share کرتا ہوں google tv کی جو device ہے streaming کے لیے یہ app بھی ہے اور یہ device بھی ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں اور اتی مہنگی نہیں ہے یہ سسی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو دیگر چینل جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو bible tv global کو آپ type کریں اس پہ youtube پہ اور جب اس پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ subscribe کا button اور like کا button جو ہے اس کو آپ press کریں google tv device streaming جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ device ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی device ہے white color میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کو آپ جیسے usb ہوتی ہے اس کو tv کے پیچھے لگائیں گے اس کے ساتھ remote بھی ہے اور یہ 24 7 آپ اس پہ دیگر چینل جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ آپ کو pc word سے جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے اور اس کو آپ پر لگا لیں اگر میں ایک اور جو facebook ہے اس پہ جو facebook market ہے اس میں بھی آپ کو یہ necessity بھی آپ کو مل سکتی ہیں تو اس میں اسی بھی آپ لے سکتے ہیں second اور یہ 4k جو device ہے اس کے ساتھ remote control وائس remote control ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں rating پانڈ کیا یہ وائبل ٹی وی جو اپ ہے اس کو download کر لیں ہم اپنے phone پہ بھی کر سکتے ہیں ہاں جی app اس کا android پہ android جن کے پاس android ہے so یہ دیکھیں یہ اپ ہے اس کو آپ download کر لیں تو اس کو easy way ہے free app ہے آپ اس کو download کریں اور جب آپ tv کے icon کو دبائیں گے تو یہ tv جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چرچ کی پروگرم تو یہ 24 7 ہے یہ free app ہے آپ بجائے android google tv کا خرید دیں کہ ہاں اگر آپ نے اور چینل دیکھنا ہے تو ضرور آپ اس کو لیں لیکن اگر آپ نے صرف bible tv کو دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ضرور ہے کہ آپ اپ ڈاؤن کر لیں youtube پر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ icon ملے گا اور اس کو آپ press کریں گے تو یہ سارے یہ دیکھیں آپ اوپر top پہ آ رہا ہے bible tv global اور اس میں by the grace of god 1017 421 videos صرف ایک account میں ہیں تو 1000 people they are watching that تو اس میں آپ دیکھیں سارے videos جو موجود ہیں تو آپ اس میں جب جاتے ہیں تو آپ اس کو subscribe کریں گے سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کر دیں اور like کر دیں تو اس very simple تو اس میں آپ کو کچھ پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم آپ کے بہتش گزار ہوں گے اگر آپ اس براؤڈکاسٹ میں یہ دونوں سنڈے کے بھی اور سنڈے کے سنڈے براؤڈکاسٹ ہوتی ہیں live اور پھر منڈے کو صبح ہم ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا اپنے دوستوں کا آزم شہار رکھئے have a blessed day and enjoy your weekend god bless you thank you bye